دوستو نمسکار میں ہوں جے اور آپ دیکھ رہے ہیں جیس تینیوز مہاراشنہ میں اب جو ہے اچانک سے ان سی پی نیتا سرد پوار کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے سرد پوار کے بارے میں آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ پہلے ہی ان کی مشکلیں کافی زیادہ بڑی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے بھتیجے عجید پوار نے ان کی پارٹی کو پوری طرح سے توڑ دیا ہے لیکن اب انہی سب چیزوں کے بیچ میں سرد پوار نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے جس کی وجہ سے سنجے راوت اور ادھو ڈھاکرے کو بھی بڑا چھٹکا لگا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جلد ہی مہاراشتہ میں الیکشن ہونے والا ہے اور انہی سب چیزوں کے بیچ میں ان سی پی نیتا سرد پوار نے بھوشت میں چناؤ نہ لڑنے کے سنکیت دیا ہے جیسے ہی سرد پوار کے دورہ یہ سنکیت دیا گیا اس پر جو ہے سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ اچانک سے جب مہاراشتہ میں الیکشن ہونے والا ہے اسی ٹائم آخر کار سرد پوار نے اس طرح کا بڑا قدم کیوں اٹھایا لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر دیکھنے ہوگی یہ ہوگی کہ جس اس کے بعد سنجے راوت جو ادھو ڈھاکرے اٹھ کے نیتا ہیں سنجے راوت کی طرف سے اس پر ایک بڑی پرتفیا دی گئی جہاں پر ان کے دورہ بولا گیا کہ سرد پوار نے یہاں پہلی بات نہیں کیا ہے سرد پوار نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں چناؤں نہیں لڑنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے دل سے جو لوگ ہیں ان کے ساتھی ہیں وہاں انہیں آگراہ کرتے ہیں آئے کہ آپ اس طریقے سے ریٹائر نہیں لے سکتے آپ ہمارے مارک درستک ہے اس دیس میں ان کی طرح ساٹھ سال کا راجنیتی گنفاؤ کسی کے بات بھی نہیں ہے بائی دہوئے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ سنجی راوت کے دورہ جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کیا اس کے باوجود بھی سرد پوار چناؤ لڑنے کے لئے ریڈی ہوتے ہیں یا نہیں سنجی راوت نے کہا کہ راجنیتی ہو گٹ بندن کی راجنیتی ہو چاہے کرسی چھیتر ہو ایڈیوکیشن کی فیلڈ ہو یہ سبھی چھیتروں میں سرد پوار کے ایک بہت بڑا یوگدان رہا ہے کچھ باتیں اس دیس میں ہوئی ہیں اور موڈی سا کے جمانے سے راجنیتی کا اسٹر اتنا گر چکا ہے کہ سرد پوار کو راجنیتی راست نہیں آ رہی ہے ساید ان کو لگتا ہے کہ رکھنا چاہیے لیکن ہاں انہیں رکھنے نہیں دیں گے بائی دوئے اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے کیا سرد پوار جو ریٹائرمنٹ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں آپ اوپینین کمنٹ باکش ہوتا ہے اور ویڈیو کیا شہدہ سیئر کریں